کیونکہ پور مخمنطری کویندر گپتہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں آگامی ویدان سبا چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی نے راجندر شرمہ کو میئر اور بلہ دیو بلوریا کو ڈپٹی میئر جمہو کے روپ میں نامت کرنے کا نرنے لیا ہے انہوں نے امید جتائی کہ 21 اکتبر کو بھاچپا امیدوار بہومت سے چناؤں جیتیں گے بھارتیانتہ پارٹی میں لوگتانتک پرکریا ہے اسی تحت سب ہی جو ہمارے پارشد تھے ان کی سلاہ لی گئی یہ کہ کر کے تو اس میں سے بہت سے نام سامنے آئے اور ایسا نہیں ہے کہ سب ہی جو پارشد ہیں اپنے اپنے طور پر ان کو ایک رول ہے پارلیمنٹ کا الیکشن بھی آئے گا اور اسیمبلی الیکشن بھی آئے گا اور دس مہینے بعد دوارہ سے کارپوریشن کا الیکشن بھی آئے گا اسی ادھار پر یہ نرنے لیا گیا ایسا ہوتا ہے کہیں رفتار کم نہیں ہوئی تھی لیکن پارٹی میں اس پرکار کی ایک سوچ تھی کی کیونکہ یہ جو ہمارے میئر ڈپٹی میئر تھے ان کو آنے والے سامنے میں سنگٹھن کا کام دیا جائے اسی ادھار پر مجھے لگتا ہے کہ نئی کنیوکتی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سنگٹھن میں کام کریں گے اور وہ کارپوریشن میں کام کریں گے ون کے فاؤنڈیشن دوارہ آئیوجیت رن فار ڈریک فری ریلی میں سیکڑوں شاتروں نے بھاگ لیا ریلی کو سماجی کارکرتوں اور ون کے کارکرم کے آئیوجی کو دوارہ پہاڑی پڑ سے پڑ پاون شوپیاں تک ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا جس میں شاتروں نے پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کی میراتن کا ادھش اسکول جانے والے شاتروں کو نشیلی دماؤں کے خطرے کے بارے میں جاگ رکھ کرنا تھا چل رہا ہے مہم جو چلا رہے ہیں ہم اس میں پیش پیش رہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں یہی ہمارا بویشی بھی ہے تو ان کو اچھی تربیت دینا ان کو اچھی تعلیم دینا یہ ہمارا فرض ہے اور ان کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے تو جس میں یہ لوگ ملوث ہو رہے ہیں یہ بچے جو ملوث ہو رہے ہیں یہ اس بدت میں جو ڈرگز کے ہم پیشلے سال سے ہی پیشلے دو سالوں سے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ شوپیان کو ڈرگ بھی ڈسٹرک قرار دیا جائے الحمدللہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا ہے وہ فائف رنر تو آج ہمارے پاس فائف رنر ہیں فائف رنر سے تھوڑا سا بلووی بچے آئے ہیں ہمارا ایم آج یہاں پہ تھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹی ڈرگ رنگ ہے تو یہاں پہ جو کشمیر میں کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے یہ سروی کیا گیا ہے کہ یہاں میں چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگز کی طرح زیادہ بچھا رہے ہیں تو ہم نے ایک انشیٹیو نکالا مانکہ ایمیٹس تھے کہ ہم آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرک میں ایک میراثن